زمین کی اہم ترین قوتوں میں سے ایک آگ ہے انسان نے آگ جلانے کے لیے پتھروں سمیت متعدد چیزوں کا سہارا لیا آگ جلانے کے لیے پتھروں سے آج تک کا سفر حیرت انگیز ہے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح محسن میچ فیکٹری پرائیوٹ لیمیٹڈ جدید ٹیکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے کائٹ میچ اور دیگر برینڈ نیم سے نہ صرف پورے پاکستان میں میچ باکسز بنا کر فراہم کرتی ہے بلکہ المعلم سمبا اور دیگر ناموں سے دنیا کے بیشتر ممالک میں ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے With the proud tag of made in پاکستان محسن میچ فیکٹری میں imported quality کی ماچز بنانے کے لیے پاکستان کے متعدد علاقوں میں کاشت ہونے والی خاص پاپلر کی لکڑی سے ماچز کی تیلی بنائی جاتی ہے اس سلسلے میں بڑی تعداد میں لکڑی کو raw material section میں جمع کیا جاتا ہے تازہ لکڑیوں کے لاغز کو سب سے پہلے مشینی آرے کی مدد سے کٹنگ کے مرحلے سے گزار کر مقصود سائز میں کاتا جاتا ہے کاریگر لکڑی کی بیرونی چھال کو تیز دھار اوزار سے اتارتے ہیں لکڑی کے سفید logs کو peeling section میں مشینوں کی مدد سے ایک شیٹ کی صورت بچھا کر crushing machine میں ڈالا جاتا ہے ان شیٹس کو چاپ کر کے تیلی کی شکل دی جاتی ہے conveyer belt کی مدد سے ان گیلی لکڑی کی تیلیوں کو drying section میں بڑے بڑے heating chambers کے اندر 100 degree Celsius کے temperature سے گزار کر خوشک کیا جاتا ہے خوشک اور خردوری تیلیوں کو telcom powder section میں لگے بڑے بڑے containers میں خاص قسم کے powder کی مدد سے چمکدار soft اور smooth surface میں تبدیل کیا جاتا ہے internal pipes کے ذریعے fine match sticks کو simplex machine میں feed کیا جاتا ہے simplex machine نہ صرف marches کی تیلیوں کو set کرتی ہے بلکہ ایک ایک تیلی کو tray میں fix کرنے کے بعد match sticks کی نوک کو پہلے liquid wax میں dip کرتی ہے اور پھر potassium, sulfur اور دیگر chemical سے تیار کردہ مسالے میں dip کیا جاتا ہے simplex section سے تیار marches کی تیلیوں کو کاری کر machine سے tray میں set کرنے کے بعد filling section میں بھیج دیتے ہیں محسن match factory marches کی ڈبیاں بھی خود ہی تیار کرتی ہے جس کے لیے سب سے پہلے سادے کارڈ بورڈز پر printing section میں client کی requirement کے مطابق مختلف دیدہ زیب ڈیزائنز machineوں کی مدد سے print کیا جاتی ہیں printed کارڈ بورڈز جن سے marches کی external body تیار ہوتی ہے ان کو screening section میں بھیجا جاتا ہے screening section میں بے اک وقت automatic اور manual machines کی مدد سے printed کارڈ بورڈز کے مخصوص حصوں پر phosphorus کا مسالہ تیار کر کے لگایا جاتا ہے جس سے marches کی چیمبرز میں انسٹال کیا جاتا ہے اس مشین پر نہایت خوبصورتی سے کارڈ بورڈز کو فولڈ کر کے internal اور external body کی شکل دے کر match box تیار کر دیا جاتے ہیں آخر میں finning section میں تیار marches کی تیریوں کو ایک مخصوص مقدار میں marches کی ڈیبیوں میں بھرا جاتا ہے تیار marches کی ڈیبیوں کو packing section میں 10 ڈیبیوں کا گٹھا بنا کر plastic میں wrap کیا جاتا ہے اور پھر فردر پانچ گٹھوں کا ایک gross pack بنانی کے بعد cartons میں pack کر دیا جاتا ہے آلا quality کے یہ match boxes نہ صرف پاکستان بھر میں supply کیا جاتے ہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں export بھی کیا جا رہی ہیں with the proud tag of made in Pakistan